آپ کا بیٹا تو پائلٹ بھی تھا کیا آپ کے علم ہے کہ کیا وجہات تھیں جس کی وجہ سے فیملی کو بتایا گیا کوئی اپ ڈیٹ کیا گیا سیویل ایویشن کی جانب سے یا پی آئی اے کی جانب سے نہیں جی میرے ساتھ کسی نے کوئی بلکل بھی بات نہیں کی اور میں خود بھی ان سے کانٹیکٹ کرتی رہی لیکن کوئی میرا فون ہی نہیں اٹھاتا ایک ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے میں صبح اڑتی ہوں اور روتی ہوں اور رات ہوتی تو میں اپنے بیٹے کو یاد کرتی میرے بیٹا بتاتا تھا یہ جہاز خراب ہے یہ ہمیں بالکل پتا ہے کہ اس کے انجن خراب تھے یہ بالکل غلط اور جھوٹ انہوں نے کہا ہے کہ انجن ٹھیک تھے آپ نے کہا کہ بیٹا بتاتا تھا کہ جہاز کے انجن خراب ہے بیٹے نے آپ کو یہ بات خود بتائی کہ جہاز کے انجن ٹھیک نہیں ہے ان کو بتایا تھا کہ یہ ایک انجن پہ جہاز اڑاتے ہیں اور اس نے کہا کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو تو کہہ لگا میری تو کوئی سے ہی نہیں ہے یہ تو اوپر سے آرڈر آتا ہے کیپٹن اڑاتا ہے میرا تو کوئی وہ ہی نہیں ہے میرا بیٹا تو کوئی پائلٹ تھا وہ تو بھی چار مہینے ہوئے تھے تین مہینے نورتھ میں گئے ہوئے اس کو اور اس کا تو کوئی وہ تو سیفٹی پائلٹ گیا ہوا تھا یہ ٹریننگ ہو رہی تھی کسی کیپٹن کی جس کا ہزار گھنٹا تھا اور وہ کلیر نہیں کر سک رہا تھا اور پی آئے نے اس کو بٹھا کے پیچھے میرا بیٹا بٹھا دیا یہ میرے ساتھ سیکنڈ ٹائم ہوا ہے میرے ہزبنڈ بھی اسی طرح ان کی کریمنل نیگلیجنس سے گئے پہلے انہوں نے تب بھی بلیک باکس میں سے کچھ نہیں دکھایا ہمیں یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں یہ کچھ نہیں دکھائیں گے یہ سب غلط ہے ان کا فیک ہے یہ سب کچھ ایک مہینہ اور دس دن ہو گئے آج تو ہمیں پہلے کیوں نہیں انہوں نے بتا دیا کہہ رہے تھے یہ باہر کیا ہوا ہے لیکن آپ کی بات سن کے تو میں ہل گیا ہوں جی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو یہ بات بتائی کہ وہ تیارے کے انجن خراب ہیں ایک انجن کے اوپر جہاز اڑاتے ہیں اوپر سے حکم آ جاتا ہے ہم کچھ نہیں کر نہیں سکتے اس لیے ہم جہاز اڑاتے ہیں تو میں تو یہ بات سن کے ہل گیا ہوں کہ وہ کون سی منجمنٹ ہے جو تیارے کا ایک انجن خراب ہے اور ایک انجن کے اوپر اسے اڑانے کا حکم دے دیتی ہے اور آپ کا اپنا بیٹا پائلٹ آپ کو اپنی ماں کو اپنی بہن کو یہ بات بتا رہا ہے